ہیلو پریڈنز ویلکم ٹو مائی اسٹڈی فیڈ آف فیجیکل ایجوکیسن چینل دوستو آج کی سیسن میں پچاس ایم سکی کوسٹنز کا پریکٹیس میں کرا رہی ہوں آپ سبھی ویڈیو کو شروع سے لاش تک دیکھیں گا ایک ایک کوسٹنز کو دیکھتے ہو جائیے گا دوستو کیونکہ ایک ایک کوسٹنز آپ کے لیے موسٹ ایمپورٹن ہے ایک بھی کوسٹن اسکیپ مت کیجئے گا آلس سے مت کیجئے گا کیونکہ آلس سے ہی مانوسیقہ سب سے بڑا سطر ہے سبھی سفلتاؤں میں بادھک ہے دوستو اس لئے دھرے بنا کر کے دیکھئے گا اور یہ دی آف فیجیکل ایجوکیسن کے کسی بھی کامپٹیسن ایک جام کا پریپریشن کر رہے ہیں تو میرے چینل پر سبھی پرکار کے ویڈیو جبیلیول ہیں جیسا کی میرے چینل پر تھیوری سیشن ٹاپک وائچ ایک ایک چیز کا ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے اینڈ ایم سی کی پریکٹیس چپٹر وائچ اینڈ پریویس ایئر کوسٹنز اینڈ ایسی ایسی ویڈیو جو انگلیس سندھی دونوں میں پریکٹیس ہے اینڈ ڈیلی بیسس میں آپ کو پریکٹیس کرا رہا ہے یہ دوہزار چوبیس کے بیش کا یہ پچاسوہ ویڈیو ہے پریکٹیس کا تو دوستو چلتے ہیں آج کی پریکٹیس سیش کی سروعات کرنے تو چلتے ہیں آج کی کوسٹنز کے طرف کوسٹن ہے دوستو کسی پروٹین کی فیکٹری کہا جاتا ہے تو دوستو آپ سب کو پتا ہے جو کوسی کا یعنی شیل میں رائبو شوم ہوتی ہے اسے پروٹین کی فیکٹری کہا جاتا ہے اور آرڈوک مسین بھی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ پروٹین بناتی ہے رائبو شوم جو ہوتا ہے پرتیک کوسکا میں ہجاروں رائبو شوم ہوتے ہیں جو خودرے اینڈو پلاجبی ریٹکولم کی باہری سطح پر بندو کے آکار کی ہوتی ہیں دوستو جو رائبو شوم ہوتی ہیں جیسے کہ پینکریاج کی کوسکاوں میں جو پاچک رسکا اسٹراؤ کرتی ہیں اس میں رائبو شوم ادھیک ہوتا ہے یاد رکھے گا اور انسولین جو پینکریاج کے آئی لیر ساپ لائنگا ہنس کی کوسکاوں سے بیٹا بیٹا کوسکا سے اتپرن ہوتا ہے اسٹراؤیت ہوتا ہے اس میں بھی رائبو شوم کی سنکھیا ادھیک ہوتی ہے اور نیکسٹ کوشن ہے دوستو کسے ایر شیک یعنی وایو کوس کہا جاتا ہے آپ کو پتہ یہ ہے جو ہمارا فیبرو میں ایلولائز یعنی کی ایلولائز ہوتی ہے گچھے کے آکار کی ٹھیک ہے اس پرکار ایسے 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 رہتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے دوستو جو ایلولائز ہوتا ہے اس کو وایو کوس بھی کہتے ہیں کیونکہ دوستو جو ایلولائز ہوتا ہے یہی گیسوں کا آدار پردان کرتا ہے یعنی ڈیفیوزن فوسیس جو ہوتا ہے ایلولائز میں ہی ہوتا ہے نیکسٹ دوستو کسے پیس میکر کہا جاتا ہے تو دوستو پیس میکر جو ہے ہیدے کے دائے علند پر ایک سائنو ایٹریل نوڈ ہوتا ہے وہاں بھی بہت سارے تنطریقہ آویگ جو ہے مریلائز اولانگ گیٹا جو کندر ہوتا ہے ہیدے علند رک وہاں سے آویگ آتے ہیں اور سیرے ایسے نوڈ پر آتے ہیں ایسے نوڈ یعنی کی سائنو ایٹریل نوڈ نوڈ کھل فارم ہوتا ہے یہاں پہ رائٹ ہو جائے گا ایسے نوڈ سائنو ایٹریل نوڈ جو آویگ یعنی چنطریقہ آویگ جو ہے اس کی لہر ایکٹیکل ایمپلز ایسے نوڈ پر اولند کے سپریئر وینہ کا ویک کے نیچے ایسید ہوتی ہے وہاں پر آتی ہے ایسے نوڈ پر جب آتی ہے تو دونوں رائٹ این لیپٹ اولند میں جو آویگ ہوتا ہے پھائل جاتا ہے جسے جو اولند ہوتے ہیں اوہ آرٹریل جو ہوتے ہیں اوہ کانٹریکٹ ہوتی ہے جسے دونوں کپاٹ ٹرائی کائی سوڈ این بائی کائی سوڈ بند ہوتا ہے ہیرے کی پرثن بھونی لب سنائی جاتی ہے اس کے بعد آگے ایسے نوڈ سے ایسے نوڈ یعنی ایسے مطلب سائنو ایٹریل نوڈ وہاں سے آپ ای بی ناہی کیا یعنی کی جو آپ کا نلے ہے یعنی وینٹریکل ہے وہاں پہ جائے گی ای بی نوڈ پر اور اس قریہ میں جو ہے ایٹریل سیسٹول اور وینٹریکلر سیسٹول کے بیچ کچھ سمیے کیا رکا اوٹ ہوتا ہے تب ہیرے آرام کی سیٹی میں ہوتا ہے اور اس سمیے سیتھولین کے اوستہ میں ہوتی ہے جیسے 0.4 سیکن کا سمیے لگتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ہیدے دھڑکر میں 0.8 سیکن کا سمیے لگتا ہے جس میں 0.4 سیکن آرام کرتی ہے اور ایسے نوڈ کو پیس میکر تو کہا ہی جاتا ہے اور پیس میکر کیسے کہا جاتا ہے جو ہیدے کی کریاؤں کو نیوں ڈیت کرتا ہے نیچے دوستو کسی راسائینک فیکٹری کہا جاتا ہے تو آپ کے پورے باڈی میں سب سے مہت پور سب سے مہت پور انگ ہے تو وہ ہے آپ کا لیور ٹھیک ہے کسی راسائینک فیکٹری کہا جاتا ہے تو لیور ایک رڈت کو نیچڈ ہے کون شریع کی تاپ مان کو نیوں ڈیت کرتا ہے تو دوستو میں آپ کو بتائی ہوں کہ جو ہے آپ کے تاپمان کو کون نیاندید کرتا ہے تو ہمارا ہائپو تھلیمس ہوتا ہے وہ ہمارے تاپمان کو نیاندید کرتا ہے ہائپو تھلیمس کس کو نیاندید کرتا ہے تاپمان کو نیاندید کرتا ہے تو دوستو ہائپو تھلیمس جو ہوتا ہے سبھی بھاؤناوں کا کیندر ہوتا ہے ہائپو تھلیمس کیا ہوتا ہے سبھی بھاؤناوں کا کیندر ہوتا ہے جو ہائیبو تھلیمس ہوتا ہے اوپریم گھڑا ہورس بساعت کروش سب یہ پرکار کی بھانوں کا کیندر ہوتا ہے جیسے کہ تاپ نیانترک کیندر تاپ کو بھی نیانترک کرتا ہے ہارمون نیانترک کیندر یعنی ہارمون کو بھی نیانترک کرتا ہے بھوجن جل سنتولن کے نیانترک کیندر بھی ہے کاربو ہائیڈیٹ اور وسا کا اپاپتے جیسے کارعی کا بھی کرتا ہے ہائیپو تھلیمس یاد رکھئے گا موشٹ ایمپورڈن ہے آپ کا ہائیپو تھلیمس ایک ہوتا ہے تھلیمس جو تھندھا اور گرم تھندھا گرم اور درد کاؤنف ہو کراتا ہے نیکٹ ہے ایپی فیسیس کسے کہتے ہیں تو دوستو پیٹری گلینڈ کو کہتے ہیں پیٹری گلینڈ جو ہوتا ہے اس کو پرمو گرنثی ماسٹر گلینڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سمسط انتہ ایس طرح یعنی انڈوکرین گلینڈ کا نیاندر کرتا ہے نیکٹ ہے دیسپلیس مل اپان ٹائم یعنی بستھاپن بٹا سمیہ کس کا ستر ہے تو دوستو یہ ستر ہے ویلوسیٹی کا سپیر اور ویلوسیٹی میں دو ہی انتر ہے سپیر مطلب ہوتا ہے گتی ویلوسیٹی سپیر مطلب جس میں ایک کوئی نشید دیسا نہیں ہوتی دوڑنے کی اور ویلوسیٹی جو ہوتا ہے اس میں ایک نشید دیسا میں دوڑا جاتا ہے تو آپ کا ہو گیا کتا بستھاپن بٹا سمیہ نیکٹ کوسٹر ہے ویٹ ان کے گی اپان ہائٹ ان میٹر کا کیوں کس کا ستر ہے جسا کہ دوستو یہاں پہ مستیک کر کے بی ایم آئی مت لگا دیجئے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ باوڈی موس انڈیکس بی ایم آئی کو میجر کرنے کا ستر ہے ویٹ ان کیجی اپان ہائٹ ان میٹر اسکوائر لیکن ہائٹ ان میٹر کیوں یہاں پہ دیا ہوا ہے یہاں پہ ہو جائے گا پونڈرال انڈیکس یہاں ترکھی گا پونڈرال انڈیکس ویٹ ان کیجی اپان ہائٹ ان میٹر کیوں رہے گا تو پونڈرال انڈیکس جب ویٹ ان کیجی اپان ہائٹ ان میٹر اسکوائر رہے گا تو بی ایم آئی یہ پونڈرال انڈیکس بھی ہمارے سرین کی وزا مطلب کی موٹاپا کوئی مابتا ہے بی ایم آئی بھی مابتا ہے اور ہائیڈرو ایسٹیٹک داب بھی مابتا ہے اور اسکین فوڈ کائلیبر بھی مابتا ہے یاد رکھئے گا نیکس دوستو لیو سین بروہاں کا سمبند کس سے ہے تو آپ کو پتا ہے لیو سین بروہاں نے ہاروڈ اسٹیپ چیزٹ بنایا تھا انیس سو تیرالیس میں کارڈیو ریسپارٹری انڈورینس کو میڈر کرنے کے لیے نیکس دوستو ایلکو ہول میں کون سا رسائن ہوتا ہے تو دوستو ایلکو ہول میں ایتھینال رسائن ہوتا ہے یاد رکھئے گا موسٹ ایمپورٹن ہے نیکس دوستو بولوں کیلئے کون سا بیٹامین سب سے ادھیک لابدائیک ہے تو دوستو بیٹامین ای جو ہے بالوں کے لیے انٹی ایسٹرلیٹی بیٹامین اور بیوٹی بیٹامین بھی کہا جاتا ہے بیٹامین ای کو نیکس دوستو ڈو جو کسے کہا جاتا ہے تو دوستو ڈو جو جو ہے اور جوڑوں کے میدان کو ڈو جو کہا جاتا ہے نیکس دوستو میراغن تیرا کی کتنے کلومیٹر کی ہوتی ہے ویسے جو تو آپ تیرا کی پانسو سو دوستو میٹر اینڈ پاندرستو میٹر فریش ٹائل ایسے آپ جاتے تر ہوتا ہے بھر جو میراغن تیرا کی ہوتا ہے وہ دس کلومیٹر کا ہوتا ہے میراغن در مطلب سمجھے جیگا میراغن تیرا کی ہے میراغن تیرا کی جو ہے وہ دس کلومیٹر کا ہوتا ہے کیونکہ میراغن در جو ہے بیالہ جو سنو ایک نو پانچ کلومیٹر یعنی تین سو پچاسی میل ہوتا ہے تین سو پچاسی گر ہوتا ہے سوری نیچٹ ہے این سی سی لیسنل کیڈیٹ کو کی ستھاپنا کب ہوئی تو دوستو این سی سی کی ستھاپنا انیس سو اٹالیس میں ہوا تھا نیچٹ ہے تین جارج پرثم کا نام کھیلوں میں کیوں چڑچی تھے دوستو کیونکہ یہ گریس کے راشتہ آدھیج تھے پرثم آدھونک اولمپک کھیل ایران کے ایتھینز کے پیناتھونک اسٹڈیوم میں سمپن ہوا تھا جس میں آدھیج راشتہ آدھیج تھے تین جارج پرثم یاد رکھئے گا نیچٹ ہے کسی پیناتھونک اسٹڈیوم کو دھوست کرانے کا آدھیج دیا تھا یہاں پہ آپ مکھ روپ سے دھیان دیجئے گا کہ جب پارچن اولمپک کھیل 776 ایشا پورو سے 394 ایشوی تک چلا 293 اولمپک سمپن ہوئے 1200 ورسو تک 394 ایشوی میں روم کی تدکالی سمراد تھیو ڈوسی دیا بٹ پھر 406 ایشوی میں تھیو ڈوسی سیکنڈ نے جو پیناتھونک اسٹڈیوم تھا اولمپک اسٹڈیوم اس کو دھوست کر دیا تو کس نے کریا تھیو ڈوسی سیکنڈ ٹھیک اور کھیل کو روکنے کا بات کرے گا پراجن اولمپک کا تھیو ڈوسی پرثم اور اسٹڈیوم کو دھوست کرانے کا بات ہوگا تو ثیو ڈوسی سیکنڈ ٹھیک ہے میں آپ کو ایک ایک چیز کھلیر کراتے جا رہی ہوں اس لئے آپ ویڈیو لمبا ہوگا اس کے چکر بھی مت رہیے گا آپ کو کیا سمجھ میں آرہا ہے اسے دیکھئے گا نیکس ہے اولمپک چھلے میں کتنی اولمپک کی چھلوں میں نیچے کون سی رنگوں کی چھلے ہوتے ہیں آپ سب کو پتا یہ ہے کہ 5 چھلے ہوتے ہیں جو انگریجی کے ڈبلو آکار کا ہوتا ہے ٹھیک ہے انگریجی کے ڈبلو آکار کا ہوتا ہے تو 5 چھلے 5 کلر کو ہوتے ہیں نیلا پیلا کالا ہرا لال ٹھیک ہے نیلا پیلا کالا ہرا لال تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا آپ آنسر دیجئے نیچے نیچے بولا ہے دوستو نیچے نیلا پیلا کالا ہرا لال تو یہاں بھی میں آپ کو بنائی دیتی ہوں جیسے ہے اسی طرف تو دوستو سب سے پہلے ہم نیلا کالا لے لیتے ہیں ٹھیک نیلا پھر کون سا کالا ہوتا ہے پیلا ایک سیکن دوستو یہاں پہ جو نیچے بولا ہوتا ہے یہ نیلا ہوتا ہے پھر آپ کا بیچ والا پھر ریڈ ہوتا ہے پھر یہاں پہ ایسے ہوتا ہے تو آئی ہو کہ آپ سمجھ میں آیا ہوگا دوستو یہاں پہ نیلا پیلا کالا ہرا لال اس سیکنس ہوتا ہے اگلی جی ڈبل اچھر جو جو آپ کی تخنی کے آس پاس پائے جاتا ہے تو یا ایک تو چل سنی کے پاس رہے آئی یعنی کوئی مومنٹس نہی ہوتا نی نیکس ہے اس ٹری پی اس ٹری پی مسلز کسی کہتے ہیں یعنی تین پرکار کی مسلز ہوتے ہیں ریکھی یعنی اس ٹائر مسلز یعنی ویلینٹری مسلز دوسرا ہوتا ہے ان اس ٹری پی یعنی ان ویلینٹری مسلز یعنی اور ایک پی سی کی بات کر رہا اس موسلز کی بات کر رہا یعنی ان ویلینٹری ہوگا تیزا ہوتا ہے کارڈی مسلز نیکس ہے اگر نا کون ٹون آمینٹ میں 29 ٹیمیں ہیں تو پہلے قوارڈر میں کتنے ٹیم آئیں گی تو دوستو یاد رکھے گا جب ٹیمو کی سنخیہ ادھیک ہو سولہ یا سولہ سے ادھیک ہو تو ٹیمو کو ہاک میں بات بات جاتا ہے چار برابر بھاگوں میں بات جائے گا اس کے لئے ہم کیا کریں چار برابر بھاگوں میں بات 29 میں کیا بھاگ دیں گے ٹھیک ہے جب 29 میں 4 بھاگ دیں گے دوستو 29 میں 4 بھاگ دیں گے تو کتنا آئے گا یہاں پھر جیدے اچھا لکھا نہیں رہا ہے تو 29 میں 4 بھاگ دیں گے تو کتنا آئے گا دوستو تو آپ کا 29 میں 4 بھاگ دیں گے آئے گا 4 ستے 28 ٹھیک چار ستے 28 ہو جائے گا اور سیس کتنا بچے گا سیس 2 بچے گا سیس کتنا بچے گا سیس 2 بچے گا ٹھیک ہے 2 سیس بچے گا ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا کی 7 برابر برابر بھاگ میں بٹے گا 2 سیس بچے گا تو quarter number 1 2 3 and 4 ٹھیک ہے تو 7 7 برابر بھاگ میں ہم نے اس کو بٹ دیا بٹ جو 2 سیس بچا ہوا ہے اس کو کیا کریں گے تو اس کے لئے نیم ہے جو سیس ٹیم بچا ہوتا ہے اس کو بٹنے کے لئے پرثم ٹیم پرثم quarter میں ہم نے 7 plus 1 ہو گیا اور دوسرا team جو ہوتا ہے وہ 3 quarter میں رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ plus 1 ہم نے کر دیا ٹھیک ہے اور 3 team 2 quarter میں رکھا جاتا ہے and چوتھا team چوتھے quarter اس کو میں اچھے بتایا ہوا ہے یہاں پہ پرثم quarter میں کتنے team کھلے جائیں 7 plus 1 یعنی 8 team کھلے جائیں یہاں پہ right answer کیا ہو جائے دوستو i hope کیا آپ کو سمجھ میں آیا ہو گا یہاں پہ right answer ہو جائے 8 team کھلیں گی پرثم quarters میں next split start کا سمبند کن دوڑوں سے ہے split start کا سمبند جو ہے وہ 8 کھلاریوں کی سنخیہ سے ادھیک ہونے پر اس پر کا start لیا جاتا ہے sorry دوستو یہاں پہ 8 کھلاری نہیں دوستو 12 کھلاریوں کے ادھیک ہونے سپیٹ start کس میں لیا جاتا ہے یہاں پہ آئی آئنسر بھی دیا ہوا ہے 12 کھلاریوں کی سنخیہ سے ادھیک ہونے ادھیک ہے وہاں پہ split start دیا جاتا ہے دوستو لگتر ویڈیو بنانے سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ جیادے مس لیجئے گا تو یہاں پہ split start 12 لڑوں کی سنخیہ سے ادھیک ہونے پر ہوتا ہے next question ہے tail bone کسے کہتے ہیں دوستو most important ہے جو آپ ریڈ کی ہرڈی کا سب سے انتیم پوچ والا بھاگ ہوتا ہے کوکسی جو چار ہوتا ہے بچپن میں بڑے ہونے پچار مل کر ایک جو پوچ کی طرف اس کو آؤسی سی آنگ بھی بولا جاتا ہے یاد رکھیں کہ کوشن BPSA TI2 میں آیا ہوا تھا کون سائز میں آؤسی سی آنگ ہے تو کوکسی لاب کا رائیڈ سر تھا next ہے floating ribs کی سنخیہ کتنی ہوتی ہے تو ہمارے ribs جو ہوتی ہے جو بوچ کی ہڈی اس ڈنم موٹی ہڈی ہوتی ہے اس میں جو ہے دونوں طرف بارے بارے پسلیا یعنی ribs جڑی ہوتی ہیں جس میں سے 2 ribs 7 ہوتی ہیں جو پرتی ایک الگ الگ ہو کر کے اس ڈنم سے جڑتی ہیں پھر تین ایسی آٹھویں نووی دس ویں جو پسلیا آیسی ہوتی ہیں جو اروستی یعنی اس ڈنم سے جڑنے سے پہلے آپس میں جڑ کر ایک ہو جاتی ہے تب ملتی ہے 12 یعنی کتنی ہوتی ہے دو کتنی سنکھیا میں ہوتی ہیں دو پیر کی سنکھیا میں ہیپیٹک کسے کہا جاتا ہے دوستو لیور کو ہیپیٹک بھی بولا جاتا ہے ہیپیٹک وین ہیپیٹک آرڈری اس میں ہوتا ہے جو ہیپیٹک پورٹل وین ہوتا ہے چھوٹی آج سے جو لیور جو رہتا ہے کس کے دوارہ ہیپیٹک پورٹل بون کے دوارہ وین کے دوارہ دوستو سری لنکا کا راشتی کھیل کیا ہے سری لنکا راشتی یہ کھیل بولی بول ہے دوستو ہسیس کو بھارت میں کیا کہا جاتا ہے دوستو ہسیس جیسے کہنا بلائیرز ہوتا ہے بھارت میں لگنی بھانگ کی پودی سے تیار کیا جاتا ہے تو اس میں جو ایک میرا جوانہ ہوتا جسے گھا جاتا ہے ہسیس ہوتا جسے بھانگ بھول جاتا ہسیس کو بھارت میں کیا بھول جاتا ہے تو بھانگ بھول جاتا ہے سویمنگ پول میں لیل کو باڑنی والے رسوں کی رنگ کون کون سی ہوتی ہیں تو یہ ہوتی ہیں آپ نیلا پیلا نیلا این ہرا کس مہیلا کھلاڑی کو فلای ہاؤس why کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو فنی بھلینک کارس جو ہیں ان کو فلای ہاؤس why کے نام سے جانا جاتا ہے یہ 1948 لندن اولمپک میں چار سوڑ پتک ایلتھلیٹک میں انہوں نے برات کی اس تیس ورس کے آئیو میں اور اس وقت وہ دو مچے کی ماں تھی نیکش دوستو میری کام کس اوپنام سے جانا جاتا ہے میری کام کو کس اوپنام سے جانا جاتا ہے تو آپ سب کو پتا ہوگا دوستو ان کو میکنی فیکل میری کے نام سے جانا جاتا ہے نیکش دوستو یہاں پہ آپ کا میٹ گیا ہے ہیما داز کا سمبند ایلتھلیٹ سے کس دور سے ہے تو ان کا سمبند ہے 100-200 میتر دور سے نیکش ہے جس پرکار ٹینیس میں بھی ملن ہے اسی پرکار بیوینٹن میں کیا ہے تو دوستو یہ ہے آپ کا آل اینگلین بیوینٹن چیمپین سی نیکش ہے فروال ورلڈ کپ کے لیے پہلی بھارتی محلہ اور سیسٹینس ریفری کا نام بتائیے تو دوستو ان کا نام ہے یووینو فرناڈیج ٹھیک ہے یووینو فرناڈیج نیکشٹ ہے فوسوری فلوف نامک تقنیق کس اولمپک میں آئی تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے فوسوری فلوف تقنیق ہے ڈک فوسوری نے 1960 کے اولمپک میں انہوں نے اس کا پردشن کیا تھا اسے خوش کیا تھا ڈک فوسوری تو یہاں پہ کس اولمپک میں آئی 1960 اولمپک 1960 اولمپک میں ٹھیک ہے 1960 اولمپک میں یہ ہائی جمپ کی ٹکنیق ہے ہائی جمپ کی اور ٹکنیق ہیں جیسے سیجارز ٹیکنیک ویسٹرن رول ٹیکنیک این سٹریڈل رول این فوسوری فلوف فوسوری فلوف جو ہے آدھونک یعنی برطمانسوہ میں یہی ٹکنیق سب سے زیادہ پریوک کیا جاتا ہے نیکشٹ دوستو یہاں پہ تھوڑا میٹ گیا ہے میں پڑھ دے رہی ہوں انسولین بلڑ میں سگر کی ماترہ کو بڑھنے نہیں دیتا وہ کون سا ہارمون ہے جو رکت میں سگر کی ماترہ کو بڑھاتا ہے تو انسولین کا کیا کام کو ہوتا ہے گلوکوز کو گلائکوزن میں بدلتا ہے جسے سگر کی ماترہ جو ہے وہ رکت میں نہ بڑھنے پائے تو یہ کیا کرتا ہے سگر کی ماترہ کو بڑھنے نہیں دیتا کیونکہ یہ گلوکوز کو گلائکو جن میں کنورٹ کرتا ہے جب انسولین کی کمی ہو جاتی ہے تو گلائکو جن میں نہیں بدل پاتا ہے جس سے رکتمی سگر بڑھ جاتا ہے جس سے ڈائبیڈیج یا مدو میں ہو جاتا ہے تو یہ رکتمی سگر کی ماترہ بڑھنے سے روکتا ہے بٹ رکتمی سگر کی ماترہ بڑھاتا کون ہے تو وہ ہے گلوکیگان کون بڑھاتا ہے گلوکیگان جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا پینکریاج ہوتا ہے پینکریاج کے لنگے ہائنس کے دپکاؤں سے ایلفا بیٹا ڈیلٹا ایف سیل سے ہرمونس استعابیت ہوتے ہیں جس میں سے ایلفا کوسیکا سے گلوکیگان ہرمون اپن ہوتا ہے جو یکریت یعنی لیور کو پریریت کر کے گلائکو جن کو گلوکو جن پریریت کرواتا ہے ٹھیک ہے جس کے کیا یہ رکت میں سگر کی ماترہ کو بڑھاتا ہے اور بیٹا سیل سے انسولین ہرمون استعابیت ہوتا ہے جو رکت میں اپسید گلوکوش کو گلائکو جن میں مدلتا ہے جس سے رکت میں سگر کی ماترہ اس طرح کو کم ہوتا ہے اور تیسرا ہوتا ہے ڈیلٹا کوسیکا جو سومیٹو اسٹیٹن ہرمون اتپرن کرتا ہے جو گلوکیگان اور انسولین دونوں کے اتدیک کین دونوں کا نیاندرہ ڈکتا ہے کہ ادھت اتپادن نہ کریں بیلنس میں دے نیش پوچن ہے نیمیسی بھارت نے ایسی آئی کھیلوں میں پوروش حاکیمی سوڑ پدک کب نہیں جیتا یہ چور اوپسن میں تو دوستو بھارت نے 1998 میں بھینکان میں بھی پاکستان کو ایک جیرو سے ہر آ کر سوڑ پدک جیتا 1996 بھینکان میں بھی دھنراج پلائی کی اگوائی میں جیتا بھارت نے 2014 انجیان میں بھی انجیان دچھی کوریا میں پاکستان کو پینالٹی سوٹ آؤٹ میں بھارت ہر آ کر سوڑ پدک جیتا تھا یعنی کہ 1951 نئی ڈلی میں پوروش حاکیمی سوڑ پدک بھارت نے نہیں جیتا تھا یہ رائیڈ انسر ہوگا نیشٹ ہے وہ کون سا بھارتی ہے جس نے دو کھیلوں میں اولمپک میں بھاگ لیا تھا تو دوستو وہ تھے آپ کے نباب پٹو دی یہ آپ خوش کی بتائیے کہ کون کون سے دو کھیل میں بھاگ لیا تھے نیشٹ ہے اگر 18 ٹی میں ہیں تو ناکاؤڈ میں کتنے راؤنڈ ہوں گے دوستو راؤنڈ گیاد کرنے کا ستر کیا ہوتا ہے ناکاؤڈ میں جتنی پاور آپ 2 ہوں گے اتنا ہی راؤنڈ ہوگا جیسے آپ کو 8 ٹی میں اگر 2 گیاد کرنا ہوتا تو کیا کرتے تو 2 کی پاور 5 ہوتا ٹھیک تو کیا ہوتا 32 مائنس 18 یعنی 14 بھائی ہوتا یعنی کہ 2 کی پاور کتنا ہے 5 تو یہاں پہ راؤنڈ کیتنا ہو جائے گا دوستو راؤنڈ بھی کتنا ہو جائے گا راؤنڈ بھی ہوگا 5 یعنی جتنا 2 کے پاور ہوگا راؤنڈ اتنا ہی ہوگا نیکسٹ ہے کس کال میں یوگ پر پرتیبند لگایا گیا تھا تو دوستو یوگ کی شروعات بیدک کال میں ہوا تھا اور یوگ پر پرتیبند لگایا گیا تھا مسلم کال میں مغل کال میں نیکسٹ دوستو سویمر مسلز کسے کہتے ہیں دوستو جو سویمر مسلز ہوتا ہے جو مارے پیٹھ کے پر ہوتا ہے سویمر مسلز لیٹیماس دورسی کو کہا جاتا ہے سویمر مسلز کسے کہا جاتا ہے لیٹیماس دورسی کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا رہوم بوئیڈ مسلز پیچھے پا جاتا ہے گردن کے نیچے سارٹوریس جانگ پر انگلوٹیس میکسیمس سب سے بڑی مسلز ہیں ہمارے کلے میں پا جاتی ہیں نیکس دوستو پیس کیوس کسے کہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے میں نے بتایا ہوا ہے فلائٹ فوڈ کو پیس پلائنس بولتے ہیں جس پہ کوئی ورکر نہیں بنتا سپارٹ پیر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے فلائٹ فوڈ ایک ہوتا ہے فلائٹ کلے فوڈ کلے فوڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اتنا جیدہ ورکر بن جاتا ہے کہ گائے کے خور جیسے ایتم گردھا جیسے دکھائی دیتا ہے پیر کے تلویے میں اس کو کلے فوڈ کہتے ہیں جس کو پیس کیوس بھی بولا جاتا ہے یاد رکھے گا فلائٹ فوڈ کو پیس پلائنس بولا جاتا ہے اور کلے فوٹ کو پیس کیبس کہتے ہیں یہاں پہ کلے فوٹ آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا آفصان نمبر گ آئی ہو کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا نیش دوستو ایک منوس میں مورال کی سنکشہ کتنی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اوپر سولے دات نیچے سولے دات داتوں کو کتنی پرکانہ بٹا گیا ہے داتوں کو بٹا گیا ہے دوستو داتوں کو بٹا گیا ہے چار بھاگوں میں انسیجر کے نائن پری مورال اور مورال انسیجر کے اوپر میں سولے کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا سوطر ہے چار دو چار چھے برابر سولے پھر نیچے کے پلس آپ کرتے چاہیے چار دو چار چھے برابر سولے یعنی کل کتنی دات ہوئے 32 دات ہوئے تو انسیجر ملا کر کے آٹ ہوگئے کے نائن کتنا ہوگئے چار ہوگئے پری مورال بھی کتنا ہوگئے آٹ ہوگئے اور مورال کتنا ہوگیا چھے چھے بارے ہوگئے چھے چھے کتنا ہوگیا بارے ہوگئے یعنی مورال داتوں کی شنگیاں کتنی ہوئی دوستو تو مورال داتوں کی شنگیاں ہوگئی بارے آئی ہوگی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا نیچ دوستو بیسٹوے کا سب سے لوگ پریہ کھیل کونسا ہے تو وہ ہے آپ کا فوٹبول نیچ موٹاپا کم کرنے کے لیے کس رسائن کا پریوک کیا جاتا ہے جس کی سیون سے بیکتی کو تھکان محسوس نئی ہوتا دوستو او ہوتا ہے آپ کا ایمفیٹامائن کیا ہوتا ہے ایمفیٹامائن اور آپ کے بارے کو کم کرنے کے لیے ویٹ ریڈیسنگ درگ ہوتا ہے آپ کا دیورٹیکس دونوں میں کانفیجن مات ہوئے گا موٹاپا کم کرنے کے لیے ایمفیٹامائن اور بارے کو کم کرنے کے لیے دیورٹیکس اور نیکسٹ کوشن ہے ٹریپل جمپ یعنی کی تری کود یہاں پہ اوچھی کود لکھ دیا ہے کانفیجن مات ہوئے گا ٹریپل جمپ یعنی تری کود کا دوسرا نام کیا ہے دوستو اس پہ تین اسٹیپ ہاف پھر سٹیپ پھر جمپ ہوتا ہے یہاں پہ ہاف اسٹیپ جمپ اس کو بولا جاتا ہے ٹریپل جمپ کو نیکسٹ ہے پہوچین کالین اولمپک کی شروعات ہوئی آدھونک گال میں اس کے شروع کرنے کا سریک اس کو جاتا ہے تبھی یہ رہی جی کوشن بیرن پیرڈی کو بارٹی کو جاتا ہے نیکسٹ دوستو OCA کا آدھیا اچھ کون ہے دوستو برطمان میں کون ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہے OCA کا فل فارم ہوتا ہے اولمپک کونسیل آف ایسیا OCA کا فل فارم ہوتا ہے اولمپک کونسیل آف ایسیا اس کے برطمان ادھیج ابھی تک ہیں سیکھ احمد الفہد السبا ہوتا ہے ایسو ایسی اینڈ مد جروہ جھگوا ہمیں کرتے ہیں جیسے اولمپک کھےل کا کون کرتی ہے IOC اسی دیکھ دوسرا کا سمبند کس کھیل سے ہے دوسرا کا سمبند جو ہے نیسٹ ہے ایسے یعنی ساؤتھ ایسین گیم کا مخیال ہے اور اس تھائی روپ سے کہاں اسیت ہے دوستو اس کا مخیال ہے اسیت ہے اسلام آباد اور پاکستان ساؤتھ ایسین گیم کی شروعات 1984 کاٹ مانڈو نیپال سے ہوا تھا دوستو یہ تھا آج کی سیسن میں 50 ایم سی کی کوشنز آج ہو کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا دوستو جو بھی دعوٹ ہوگا کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیل کیجئے جسے اور لوگوں تک ویڈیو پہنچ سکے دوستو اور اسی پرکار آپ ڈیلی بیسے سے پریکٹس کرتے لئے میرے ساتھ ملتے ہیں نیکش ویڈیو پریکٹس میں تب تک کے لئے جائے